فرقہ ہوتا کیا ہے دین ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ دین فرقہ واریت سے منع کرتا ہے لیکن فرقہ ہے کیا اصل میں ہے فرقہ واریت تو ایک ایٹیچیوڈ ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منفی رویہ ہے جب آپ ایک چیز میں غلوف کرتے ہیں آپ حد سے بڑھتے ہیں تو اس وقت وہ فرقہ واریت بنتی ہے کہ جیسے آپ نے امت کو پھاڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حساسیت بڑھ جاتی ہے ہولوف میں چلے جاتے ہیں تو یہ فرقہ واریت بن جاتی ہے اختلاف کا معنی افتراق نہیں ہوتا اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے اور یہ اختلاف رائے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رکھتے ہیں ہمارا پروبلم یہ ہے کہ جب ہم یہ اختلاف کی بات دینی معاملات میں کرتے ہیں وہاں ایک دم ہم بہت زیادہ جیسے دروس صاحب نے بار بار لفظ سمال کے ہماری حساسیت بڑھ جاتی ہے جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف نعرے بلند کیے اور کہا کہ یہ سارے فرقوں میں بٹ گیا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کی اوپر کفر کے فتوے لگائے تو پاکستان کی ہسٹری میں کم از کم یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے بھی فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگائے انہوں نے سب سے بڑی فرقہ واریت پیدا کی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ہم نہاد سٹوڈیو کے تحت موجود ہیں اور آج ہمارا گفت و شنید کا دوسرا اپیسوڈ ہے اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یوت کے مسائل کے اوپر ہے کہ معاشرے کے اندر اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں اور سوالات بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جیسے کہ فرقہ واریت سے متعلق کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے ہمارے اس کے سلوشن کیا ہے ہم کیا کریں کہ فرقہ واریت اب اتنے فرق موجود ہیں اتنے تفرقات ہیں اب اس میں ہمارے لئے سلوشن کیا ہے تو آج ہمارے پاس جو گیس موجود ہیں وہ شیخ کاشف نسیم دلکشہ صاحب اور حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں ان سے ہم سوالات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ پہلا سوال میرا یہ ہے حافظ محمد زبیر صاحب کہ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ فرقہ ہوتا کیا ہے دین ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ دین فرقہ واریت سے منع کرتا ہے لیکن فرقہ ہے کیا اصل میں کیا مسلک کا نام رکھ دینا کیا کسی مسلک کے نام پر اپنا مسلک بنا دینا کیا یہ فرقہ واریت ہے یا فرقہ واریت کچھ اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بسیکلی فرقہ واریت تو ایک ایٹیچیوڈ ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک منفی رویہ ہے اور یہ کہنا کہ آپ کا کوئی مسلک ہے یا آپ نے تعارف کیلئے جو ہے وہ کوئی اپنا مسلکی نام رکھا ہوا ہے یا آپ کی کوئی جماعت ہے یا جماعت کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی ہے تو اس کا نام فرقہ واریت رکھ دینا میرے خیال میں یہ زیادتی ہے فرقہ واریت جو ہے نا وہ بسیکلی جب آپ ایک چیز میں غلوف کرتے ہیں آپ حد سے بڑھتے ہیں تو اس وقت وہ فرقہ واریت بنتی ہے مطلب تفرقہ سے ہے نا کہ جیسے آپ نے امت کو پھار دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو یہ تو قرآن نے ہمیں اس سے منع کیا اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ تو یہ ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا نا کہ اللہ نے تمہارے قبائل بنا دیئے مختلف قوموں میں تمہیں بانڈ دیا خاندانوں میں تقسیم کر دیا تعارف کیلئے تعارف کیلئے ہم نام بھی رکھتے ہیں میں نے اپنا نام زبیر رکھ لیا آپ نے عساق رکھ لیا انہوں نے کاشف رکھ لیا یہ فرقہ والیت تھوڑی ہے کسی کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے سب اپنا نام مسلمان رکھ لیں نہیں ایسے تو نہیں یہ بس تعارف کیلئے پہچان کیلئے identity کیلئے ہم اپنا نام رکھتے ہیں تو اسی طرح سے اگر کچھ جماعتیں جو ہے وہ اپنا نام رکھ لیں کچھ مسئلک اپنا نام رکھ لیں جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین تھے یہ کون ہیں یہ فلان قبیلے سے ہیں یہ فلان قبیلے سے ہیں تو وہ خاندانی نام ہو یا قبائلی نام ہو یا اسی طرح سے آپ کے علاقائی نام ہو یا کسی فرد کا نام ہو یا جماعتی نام ہو یا مسلکی نام ہو اس میں میرے خیال میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی اوپر ہم فرقہ واریت کا جو ہے وہ لیبل چسپاں کر دیں ہاں یہ بات یہ ہے کہ جب یہ مذہبی حساسیت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو پھر اس سے فرقہ واریت پیدا ہو سکتی ہے تو محض اپنے ساتھ کوئی ٹائٹل یا لیبل لگا دینے سے میرے خیال میں کوئی فرقہ نہیں بن جاتا اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ جیسے دیکھیں نا ہر ڈسپلن میں آپ دیکھیں جیسے سائیکالوجی میں آپ دیکھیں کہ یہ فرائیٹ کا سکول آف تھا یہ سائیکو انیلیسس والے ہیں یہ بیہیوئیر اسٹ ہے آپ فیزکس میں چلے جائیں کہ یہ کونٹم جو ہے وہ فیزکس والے ہیں یہ ریلیٹیوٹی والے ہیں تو ہر ڈسپلن میں آپ کو سکول آف تھاٹس مل جاتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی ریسرچرز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جی سائنس ٹسٹ ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کسی سکول آف تھاٹس سے افیلیشن ہوتی ہے اور وہ اپنا تعریف کرواتے بھی ہیں فلاں مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے سیم جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ریلیجن میں بھی ہے بھئی یہ ہنفی سکول آف تھاٹ ہے یہ شافی ہے یہ مالکی ہے یہ حملی ہے یہ سلفی ہے ماں توریدی ہے شریعہ فلاہی ہو تو تعریف کی حد تک اگر ہو کہ میں فلاں سکول آف تھاٹس ہی ہوں اسی ہی ہوتا ہے کہ اگلے کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے کیا قائد ہیں کیا نظریات ہیں کیا بلیف سے مطلب کیا سیٹ اف بلیف ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے تو آئیڈنٹیٹی کے لیے تعریف کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب یہ حساسیت بہت زیادہ بڑھ جائے آپ اپنے تعریف کے حوالے سے اتنا زیادہ حساس ہو جائیں کہ آپ اپنے مسلک یا اپنے سکول آف تھاٹس یا اپنے مذہب اس کو اپنی اصل آئیڈنٹیٹی کی اوپر ترجیح دینے لگ جائیں مطلب اصل آئیڈنٹیٹی تو نو ڈاؤٹ ہماری یہی ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ گیا تو اصل آئیڈنٹیٹی تو ہماری ہے لیکن اس آئیڈنٹیٹی کی نیچے آئیڈنٹیٹیز ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے کہا کہ وہ مسلمان تھے پھر معاجرین انصار بھی تھے ٹھیک ہے وہ مسلمان تھے پھر قریشی اور غیر قریشی بھی تھے تو اس کی نیچے آئیڈنٹیٹیز میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اصل تعریف ہمیں ان آئیڈنٹیٹیز کو نہیں بنانا چاہیے یہ بات درست ہے یا وہ جو ہماری جو سب آئیڈنٹیٹیز ہیں اسے ہماری اصل آئیڈنٹیٹی کی اوپر غالب نہیں آ جانا چاہیے یہ بات درست ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر ایک غلوف پیدا ہوگا اور اس غلوف سے پھر یہ فرقہ واریت جو ہے وہ پیدا ہوگی شرکہ شیف سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جیسے حفظ محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حساسیت بڑھ جاتی ہے غلوف میں چلے جاتے ہیں تو یہ فرقہ واریت بن جاتی ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس کو حل کیسے کریں یعنی حساسیت میں بڑھ جانے سے رکیں کیسے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں ہم تعصب میں آ جاتے ہیں تو اب اس کا سلوشن کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیا کریں کہ وہ فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جیسے کہ قرآن نے بنا کیا ہے کہ فرقے میں نہ پڑو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو بھی ہمارے ہر قسم کے لوگوں کو کہ اختلاف کا معنی افتراق نہیں ہوتا اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے اور یہ اختلاف رائے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رکھتے ہیں آپ اپنے گھر میں ہو کسی بھی معاملے میں اگر گھر والے بات کر رہے ہیں ہمیں سالے دور پر آج کھانے پر کھا جانا ہے تو کوئی کہتا ہے جی میں یہ کھانا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے میں یہ کھانا چاہتا ہوں اچھا جی یہ کھانا کھانے کھانا جانا تو کہتا ہے جی مجھے یہاں کی یہ چیز پسند ہے مجھے ماں کی چیز پسند ہے میاں بیوی میں بہت سائی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے اسی طرح اب میں اگر گیم اللہ اختلاف کا معنی افتراق نہیں ہے اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ایک میرا اپینین ہے ایک آپ کا اپینین ہے ایک میری پسند ہے ایک آپ کی پسند ہے بے کوئی اسی طریقے سے آپ انیورسیٹی کی کسی سے بات کر لیں کالج کی کسی سے بات کر لیں کسی سبجیک کی اسے ڈرکس صاحب نے کہا بات کر لیں ہر چیز میں آپ کو ڈیفرنٹ اپینینز ملتے ہیں جس کو ہم آسان اردو میں کہتے ہیں جی اردو میں ہم کہتے ہیں اختلاف انگلیش میں کہتے ہیں ڈیفرنس اپینین ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ اختلاف کی بات دینی معاملات میں کرتے ہیں وہاں ایک دم ہم بہت زیادہ جیفرنس صاحب نے بار بار لفظ سمال کی ہماری حساسیت بڑھ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں جی اسلام یا دینی معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے یہ اختلاف صحابہ بھی موجود تھا یہ اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم نے بنو بنو قرائزہ میں جا کے اثر کی نماز پڑھنی ہے تو کچھ صحابہ جب اس صحابہ نکلے تو اثر کی نماز کا وقت ہو گیا کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیہی کہا تھا کہ جلدی کرنا سستی نہیں کرنا نماز کا وقت ہو گیا لہٰذا ہم اثر ابھی پڑھیں گے اور کچھ نے کہا نہیں چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بنو قرائزہ میں پڑھنا ہے تو ہم بنو قرائزہ ہی میں جا کے پڑھیں گے چاہے نماز کتنی ہی تاخیر ہو جائے لیکن ہم بنو قرائزہ میں پڑھیں گے اور دونوں نے اپنے 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 اپینین کے مطابق نماز ادا کی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری سچویشن رکھی گئی آپ نے دونوں کو ایکسپٹ کیا اور کسی کو بھی کچھ نہیں کر اس کا معنی یہ ہے کہ ڈیفرنس اپینین ہو سکتا تو جب دینی معاملات ہوں تو اس کا اس کو بھی اسی طرح لیا جائے جیسے کہ اور معاملات ہیں ہاں اب یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ دین چونکہ اللہ کا دین ہے دین جو ہے وہ اوپن فیڈل نہیں ہے جس کا جو دل چاہے بول دے اور کہہ دے اور کر دے جیسے ابھی ہم اس پروگرام سے برے رکھ صاحب ساتھ ایک کسی موضوع پہ بات کر رہے تھے اور ایک اپینین پہ بات کر رہے تھے جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا اور نہ پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ شخص بات لے کر آیا تو دین یقیناً اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے ایک سرکل ہے جس کے اندر آپ نے رہنا ہے اور جب بھی آپ کسی اپینین کو فالو کرنے جائیں دین میں دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں کون سے علامہ اس اپینین کو فالو کرتے ہیں یا اس اپینین کو پریفر کرتے ہیں اس حد تک آپ اپینین کو لے سکتے ہیں اور جب آپ اس اپینین کو یا اپینین کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حساسیت آپ کی کم ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر ایکسپٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے ابھی روک صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی امام شافی ہنفی سکول ہنفی مسلک شافی مسلک ہمبالی مسلک مالکی مسلک یہ سارے مسالک ہیں اور آپ دیکھیں ان سارے مسالک کے آئمہ نہیں یعنی ان کے جو فاؤنڈرز ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے علم بھی حاصل کیا ہے لیکن کبھی ہم نہیں سنتے کہ امام شافی نے امام آمد کے بارے میں کوئی بات کی ہو یا امام شافی نے امام مالک کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو جو آج ہم علامہ تو چھوڑ دیجئے عام لوگوں کی زبانوں سن لیتے کہ اور یہ بات بھی عام لوگوں میں آپ دیکھیں گے ہمارے علامہ بھی اللہ کا شکر ہے جو تعامل ہے ایک دوسرے کے لیے برداشت ہے ایک دوسرے کو سننا اور سمجھنا علمی اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو مجورٹی آف علامہ ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے ہمارے نوجوانوں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسے علامہ کے قریب رہنا چاہیے ان کو سننا چاہیے ان سے انٹرائک کرنا چاہیے جو ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر جو ایکسیپٹیبلیٹی جن کے اندر زیادہ ہے جو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے جوک صاحب سے ایک موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی ایک ایک ٹیچر کا ایک عالم کا کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنے تعلیم علموں کو کوئی چیز پڑھائے تو جس اپینین کو وہ پریفر نہیں بھی سمجھتا لیکن وہ اپینین ایکزس کرتا ہے اس اپینین کو بھی بتائے اس لیے نہیں کہ صرف اس کو رجائے کے عرد کرنا ہے بلکہ یہ بھی بتائے کہ وہ اپینین کیوں آیا اس کے پیچھے کیا دلائل تھے اور ہم کس وجہ سے اس اپینین کے مقابلے میں اس اپینین کو پریفر کرتے تو ہمیں ایسے متعدل علماء کے قریب رہنا چاہیے علماء کو بھی اپنے سامین آڈینسز کو اس طرح سمجھانا چاہیے کہ ان کے اندر ایکسپٹیبیلٹی ہو اور وہ دوسرے کی بات کو سن سکے اور سمجھ سکیں اور اس اختلاف رائے کو بھی ایک فطری عمل سمجھنا چاہیے نہ یہ کہ اس کو افتراک کے لیول پر لے جانا چاہیے اسی سے اب ایک بات نکلتی ہے کہ اکثر یوٹیوبرز بیٹھ کے نینے ٹرینڈ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اب کوئی بھی کھڑا ہو جاتے اور کہتا ہے کہ دیکھو مللاؤں نے تو فرقہ وادیت کیا ہے مللہ تو علماء تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں دیتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی گنجائش ہے دین میں لیکن وہ کیونکہ ان کو صرف ایک نظریہ دکھاتے ہیں آڈینس کو کہ دیکھو علماء نے تو کوئی اجازت ہی نہیں دیئے اختلاف کی اور اگر اختلاف ہے تو آپس میں ہی لڑ جھگڑ کے اور فرقہ وادیت انہوں نے پھیلا دیا ہے تو آؤ ہم دعوت دیتے ہیں ہماری طرف آؤ ہم تمہیں صحیح دین کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم تمہیں سمجھاتے ہیں صحیح اسلام کیا ہے قرآن سنت کیا ہے تو اس کے بارے میں اب کیا ہم کیا کریں ایک نوجوان جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کی بات اس کو سنسبل لگتی ہے لگتا تو سنسبل ہے کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ ہاں بظاہر تو علماء نظر ایسی آتے کہ وہ لڑ رہے ہیں آپس میں یا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تانو تشنی ہو رہی ہے یا آپس میں الگ الگ فرقے بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو اب ایک نوجوان یا ایک عام بندہ جب ایسے شخص کو ایسے یوٹیوبرز کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے دیکھیں جو بھی تنقید ہوتی ہے نا ہمارے علماء کو بھی یا مذہبی طبقات یا مسالک یا جماعتوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ لینے چاہیے کہ آپ پہ جو تنقید ہوتی ہے نا اگر سو فیصد درست نہیں تو سو فیصد غلط بھی نہیں ہوتی تو اس بات کو اس قادے کلیے کو سامنے رکھتی رہی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی حد تک وہ تنقید ٹھیک بھی ہے کہ ہمارے مسالک میں یہ فرقہ واریت آگئی یا یہ تاثب آگئی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہر مسلک والے کہیں گے کہ ایک محدود طبقے میں ہے ٹھیک ہے وہ جس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں لیکن کسی بھی مسلک کے لوگ یہ انکار نہیں کریں گے کہ جی فرقہ واریت نہیں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا زیادہ زیادہ یہ کہیں گے ہمارے محدود طبقے میں ہے یا ہمارے بعض علماء میں ہے اوورال نہیں ہے تو یہ ایک علمیہ ہے کہ فرقہ واریت ہے اور مسالک میں وہ آئی اور ایک خاص دور تھا منادروں کا اب خیر وہ چلا گیا بہت پیچھے چلا گیا لیکن ایک اور بات اہم ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف نعرے بلند کیے اور کہا کہ یہ سارے فرقوں میں بٹ گیا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کی اوپر کفر کے فتوے لگائے بریل ویڈیو بندی ایل ادیس اہل تشیعیو سب جو ہیں تو ہم تمہیں کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں کم از کم یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے بھی فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگائے انہوں نے سب سے بڑی فرقہ واریت پیدا کی اب آپ اس کو لے لیں مطلب مسعود احمد بی ایس سی جو انہوں نے جماعت المسلمین ریجسٹر تیار کی تو کس طرح سے بریل ویڈیو بندی ایل ادیس اب کوڑا کے رکھ دیا پھر ڈاکٹر مسعود بن عثمانی صاحب جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں ان کا لٹرچر اٹھا کے پڑھ لیں تو وہ بھی اسی بنیاد پہ تھی کہ یہ سارے فرقیں اور ہم مسلمان ہیں اور انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی اوپر فتوے لگائے اور وہاں سے آپ چل سو چل اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں آپ جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہیں ان کو آپ دیکھ لیں مطلب وہ فرقوں کی اوپر جو ہے وہ بول رہے ہیں اور ملاہوں کے خلاف کہ یہ سارے آپ پس میں لڑا بڑا رہے تھے ہم تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن جو انہوں نے فالوینگ پیدا کی ہے انجینئر محمد علی مرزا نے وہ نیچے آ کے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور جو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی گالم گلوچ سے کم نہیں اور کہنے کا مقصد یہ اسی طرح آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیں ان کے فالوورز میں آپ کو ایک طبقہ مل جائے گا اگرچہ ٹھیک ہے سارے ان کے فالوورز ایسے نہیں ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی مجیورٹی فالوورز ایسی ہیں کہ وہ آپ کو اسی طرح سے گالم گلوچ اور فتوے مطلب ناسبی تک تو یہ مرزا صاحب خود فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے اہل سنت کے عالم دین کو ناسبی کہہ دینا اور یہ اور وہ تو اب ذہری بات ہے کہ وہ جب رافضی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی فتوے لگاتے ہیں وہی کام تو آپ سارے خود کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک بات تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کے خلاف کام کیا سب سے زیادہ فتوے انہوں نے لگائے اور سب سے زیادہ فرقہ واریت انہوں نے پیدا کی ہم نے کہنا فرقہ واریت کو ڈیفائن کریں وہ کیا ہے وہ ایک اگریسیو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ دوسروں کی نفرت پر کھڑا کرتے ہیں یعنی فرقہ وارانہ کام کرنے والے کا نیگٹیو کام زیادہ ہوتا ہے اب مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا کا پازیٹیو کام کیا ہے بلہ نیگٹیو کام آپ دوننا چاہیں تو بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے غلامت پر وہ ساری زندگی جو ہے وہ فرقوں کا انکار کرتے رہے ملاہوں کو برا بلا کہتے رہے پازیٹیو کام کیا ہے سارا نیگٹیو کام ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف کام کیا ہے تو وہ خود ایک بدترین فرقہ بن گئے اور لوگوں نے ان کی ایسے حمایت کی کہ جیسے جو یہ بات کر رہا ہے تو بس وہ وہی کا درجہ رکھتی ہے اور ان سے اختلاف کرنے کی اوپر جو ہے وہ آپ کو غالم گلوچ کی جو ہے نا وہ تسبیح سنا دی جاتی ہے اور ایک بات تو یہ ایک مسئلہ تو یہ دوسرا جو ہے نا جو چیز ہماری observation میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے فرقوں کو ہم چھوڑ دیں بریلوی دیوبندی یہ تو روایتلی فرقے ہو گئے نا اب جو لوگ فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں کیا وہ خود ایک پیچ میں ہیں مطلب ہم نے سارے فرقے چھوڑ دیئے تو اب میں کیا کروں جی میں غامدی صاحب کو سنا کروں یوٹیوب پہ کیونکہ وہ بھی فرقہ واریت کے خلاف ہیں میں انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے چلوں وہ بھی فرقہ واریت کے خلاف ہیں محمد الشیخ کے پیچھے چلوں وہ بھی اب دیکھ غامدی صاحب نارت پول پہ انجینئر محمد علی مرزا ساؤت پول پہ صحیح بات ٹھیک ہے بنو میا کے بارے میں یا یزید و معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ان کی پاسے اٹھا کے دیکھ لیں کہاں وہ شمال میں یہ جنوب میں کھڑے ہیں محمد الشیخ کو دیکھیں تو وہ تو مریخ پہ ہیں وہ تو یہ دونوں زمین پہ ہیں تو مریخ پہ نظر آئیں گے حضرت مطلب ان کی جو لیٹس کلپ آیا ہے محمد الشیخ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی محمد الرسول اللہ اور محمد بن عبداللہ ایک شخصیت نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ لوگ وہ بھی ملاؤں کے خلاف بور ہیں جی ملاؤں نے تمہیں یہ جھوڑ پڑھایا ہے ساری ہسٹری پڑھا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں میں تمہیں قرآن بتا رہا ہوں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف بات کی ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری سچائی تو ہمارے پاس ہے ہم تمہیں قرآن بتا رہے ہیں حدیث بتا رہے ہیں اب ان میں سے کس کی پیچھے چلیں ایک شمال کو جا رہا ہے ایک جنوب کو جا رہا ہے ایک مشرق کی طرف ایک موہ دوسرے کا مغرب میں کس کی پیچھے چلوں تو یہ خود فرقے نہیں ہیں مطلب فرقوں کا انکار کر کے پہلے تو چار تھے یا تین تھے یا پانچ تھے ساتھ تھے ان کا انکار کر کے ستر فرقے بن گئے اب ہر بندہ ایک فرقہ بنے گا نا ہر بندہ ایک فرقہ بنے گا تو اس سے فرقہ واریت بڑے گی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ کا حل یہ نہیں تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرابلم آئیڈنٹیفیکیشن میں کہیں غلطی ہوئی ہے پرابلم یہ ہے وہ ٹھیک ہے کسی حد تک وہ پرابلم جو انہوں نے یوت کو نظر آ رہا ہے خاص طور پر ہمارے جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں یا ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ جی ہے مطلب علماء میں مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائیٹی سے دور ہیں سختی بھی ہے ایٹیچوٹ پرابلم ہے تو ان کے مسائل کا لحاظ رکھ کے فتوہ نہیں دیا جاتا ایک دوسرے کے مسئلہ کے بارے میں تعصب ہے ایک دوسری کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا اور یہ سارے ایٹیچوٹ پرابلم نظر آتا ہے لیکن اس کو اس طرح سے ایڈریس کرنا کہ ان سب کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ کے کہاں جائیں پھر بتائیں نا کون بتائے گا پھر وہ بتانے والا کون ہوگا وہ پھر یا ملانا ہوگا یا پھر غیر ملانا ہوگا غیر ملانا ہوگا تو پھر ستر لوگ بیٹھیں یعنی چار فرقوں سے نکل کے ہم باہر جائیں مصلے کا حال یہ تھا کہ آپ اپنے مسلک میں رہتے ہوئے آپ اپنی جماعت میں رہتے ہوئے آپ اصلاح کی پوزیشن لیتے ٹھیک ہے مطلب ان میں خیر کا پہلو بھی تھا اور کچھ ان میں کمیاں کتائیاں بھی تھی آپ ان کے خیر کے پہلو کو اپریشیئٹ کرتے اور جو ان میں کمیاں کتائیاں تھی آپ اس کی اصلاح کرتے تو پھر آپ اندر رہتی ہوئی جو اصلاح کر سکتے تھے وہ آپ باہر رہ کے کہ سب کیوں پر کرٹیسائز کر کے آپ نہیں کر سکتے جب آپ سب کو کرٹیسائز کریں گے آپ خود ایک فرقہ بن جائیں گے کیونکہ نیگٹیوٹی کی اوپر آپ کھڑے ہیں دوسروں کے خلاف بغز اور نفرت پہ آپ نے لوگوں کو جمع کر دیا تو پھر آپ ایک فرقہ بن گیا فرقہ کہتی اس کو ہے کہ دوسروں کی نفرت پہ جمع ہو جانا ہے یہ فرقے کی سادہ سی تحریف ہے اور یہی کام آپ نے کرنا تو یہ مسئلے کا حل نہیں تھا جو حل نکالا گیا کہ تمام فرقوں سے اعلانیں برات کریں بلکہ حل یہ تھا کہ مسالک میں رہتی ہوئی ان کی اصلاح کی پوزیشن لے لی جاتی لیکن جس مسئلہ کی طرف نسبت ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں خیر کا پہلو غالب ہے سو فیصد کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ سب ٹھیک ہے سو فیصد تو کسی کے ہاں میں ہاں ملانی بھی نہیں چاہیے آپ کہیں ستر فیصد ٹھیک ہے میرے نزدیک اس کی جو ہے وہ کیا کرائٹیری ہے میں کہتا ہوں یہ دو چیزیں اگر کسی عالمی دین میں ہونا تو وہ محتدل ہے ایک یہ کہ کبھی کبار اپنے مسلک کبھی کبار اپنے مسلک پہ بھی تنقید کر لیتا ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مسلک کوئی صحابہ کی جماعت نہیں ہے کوئی نبیوں کی جماعت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مسلک کی بھی کبھی کبار تعریف کر لیتا ہو یہ محتدل عالمی دین ہے کیونکہ دوسرا مسلک بھی سو فیصد شہر پہ نہیں کھڑا کوئی شیطان ابلیس کی جماعت نہیں اس میں بھی کوئی خیر ہے تو یہ اگر کام ہونا دو تو انشاءاللہ سے وہ محتدل عالمی دین ہے اور ایسی علماء ہر مسلک میں آپ کو تلاش کرنے چاہیے یعنی جس مسلک کے ساتھ آپ کی وبستقی ہے جیسے آپ بریلوی مسلک میں ہیں تو آپ دیکھیں مفتی منیب الرمان صاحب ہے اس سے پہلے ایک پرفیسر غرام رسول سعیدی صاحب تھے رحمہ اللہ ان سے پہلے آپ دیکھ لیں تو وہ پیر کرم شاہ صاحب سے رحمہ اللہ تو اچھے محتدل علماء میں تھے بریلوی مسلک کے اعتبار سے دھاری بات ہے ان کا عقیدہ تو میرے جیسا نہیں نہ ہو جائے گا سو فیصد اگر میں اہل حدیث صلف ہوں اسی طرح دیوبندیوں میں آپ چلے جائیں تو آپ مولانا تکی عثمانی صاحب ہیں اور مولانا تارک جمیل صاحب ہے مفتی تارک مسعود صاحب کو آپ دیکھیں تو اہل حدیث حضرات ان سے جمعہ پڑھوا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز ہے نا اسی طرح سے اہل حدیث علماء میں بھی آپ کو محتدل علماء مل جائیں گے تو جہاں آپ جس مسلک میں ہے نا تو آپ محتدل علماء کے ساتھ جوڑ جائیں پین نصیر الدین صاحب کو دیکھیں ایک گدی نشین ہو کے توحید پہ بعض اوقات ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ اہل حدیث اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر تو یہ اچھی چیز ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ جو دوسرے مسلک کے بارے میں بھی حق کی بات کر جاتے ہیں اور اپنے مسلک کی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں ایسے علماء کو فالو کرنا یہ مسئلے کا حال ہے یہ نہیں کہ سب سے نکل کے ایک جو ہے نا مطلب چار دکانیں بند کروا کے ایک پارٹی دکان کھول لیں چھیک تو اسی اب دونوں سے یہ سوال ہے آخری سوال ہے کہ اب کیونکہ یوٹیوب کا دور ہے ہر بندہ جو ہے یوٹیوب پہ بیٹھا ہے اس کو آسانی ہے کہ وہ جا جس عالم کو سننا چاہے عالم کو سن لے تو اب آخری سوال یہ ہے کہ اب ایک عام بندہ ایک شخص اگر سرچ کرنا چاہے چاہے کہ وہ کسی کو کسی کو سنے تو وہ اس کا کیا کرائیٹیریہ ہوگا کہ وہ کس کو سنے کہ اس شخص کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اس بندے کو سنے تو وہ یہ بندہ جو ہے نا وہ صحیح منحج پہ صحیح طریقے پر ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ خود اپنی دکان چمکانے کے چکر میں جیسے آپ نے کہا ڈاک صاحب نے ابھی آپ کو آپ کے سوال کو تفصیلی جواب دیا اس میں میری طرف سے چھوٹی سی ایک بات یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر آنے لگتی ہے جب آپ اسلام کو پہ فوکس کرتے ہیں آپ کو بار بار دکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اتنی فرقہ باریت ہے یا اسلامی جماعتیں یا اسلامی علامہ یا یہ تو آپ کو لگتا ہے سب کچھ یہی ہے مانا اگر آپ اپنے ملک کے اندر انیلیسز کریں تو کتنا جتنے بلڈی ڈیفرنسز یا جتنا خون سیاسی جماعتوں کے اختلاف کی وجہ سے بہا ہے وہ دینی جماعتوں کی وجہ سے نہیں بہا ہے جتنا خون لسانی اختلافات کی وجہ اس ملک میں بہا ہے وہ اسلامی جماعتوں کی وجہ یا اسلامی اختلاف کی وجہ سے نہیں بہا اور یہی آپ دنیا بھر کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں دنیا کے موالک میں بھی دیکھ لیں تو وہ تو صرف یہ ہے کہ شیطان بھی چاہتا ہے کہ ہماری دلوں سے اسلام یا ہمارے دین کی اہمیت کم ہو اور جو شیطان کے جنڈے پہ چلنے والے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بار بار لوگوں کو وہ چیز دکھائی جائے اگر آپ تھوڑی دیرے کے لیے اسلامی عالم اسلامی علماء اسلام پر بھی فوکس کر لیں تو ایک لسٹ بنا لیں اور لسٹ بنا کے دیکھیں کہ اگر آپ ہر مسلک کے پچیس علماء اٹھائیں جو جید بڑے علماء ہیں تو ان میں سے کتنے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جو سامنے والے کو کافر مرتد بدتی قرار دے رہے ہوں گے اور کتنے ہوں گے جن کا جس جن کا اس سے کوئی سروکاری نہیں ہوگا کہ فلا مسئلہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے مسئلہ کے لوگوں کو اپنے مسائل بیان کر رہے ہوں گے اور اسی پہ موٹیویٹ کر رہے ہوں گے اور لے کے چل رہے ہوں گے اکثر اوقات ہمیں نظر آتے کہ وہ واپس میں بیٹھتے ہیں ڈسکشنز ہوتے ہیں کتنے فورمز پر ان کو اسلام کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو وہ ساتھ بیٹھ کے دفاع کرتے ہیں بلتہ لہذا ضرور اس بات پہ کہ ہم اپنے فوکس کو بھی صحیح کریں کہ جو کچھ ہمیں میڈیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے ایک پرپس اور ایجنڈے کے تھے صرف اس پہ ہی اپنی توجہوں نہ مرکوز رکھیں جب کسی بھی چیز کو دیکھیں تو بڑے ہولسٹکلی دیکھیں اس کے چاروں اطراف سے اس کا جائزہ لینے کوشش کریں اور پھر اس کے نتیجے پہ پہنچیں کہ بھئی اگر آپ نے علماء اسلام یا علماء پاکستان کی طرف بھی دیکھنا تو ذرا ان کی لسٹ تو بنائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ ہر مسئلہ کے کتنے علماء جو بڑے علماء جن کو آپ گینیں گے دس یا بیس کتنے علماء ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں کہ فلا مسئلہ کافر فلا مسئلہ کیے فلا مسئلہ کیے آپ کو شاید دس فیصد بھی یا پندرہ فیصد زیادہ ایسے لوگ نہیں ملیں گے وہی مشکل سے ملیں گے تو اپنے فوکس کو بھی اور اپنی انیلیٹیکل سکلز کو بھی ہم بہتر بنانے کی ضرورت ہے آج کی نصر سے ہم برخواست کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر و السلام اللہ علیکم و السلام علیکم و السلام علیکم و السلام علیکم